فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دی تھی کہ تمہارے ماتھیں میں مجھے علم نظر آتا ہے تم علم دین حاصل کرو تم بڑے فقی بن سکتے ہو یہ اور پھر امام آزم ابوانی فرحمت اللہ علی نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور ظاہر ہے کہ پھر امام آمش کی بات پوری ہے آمش کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی آنکھیں چھٹ چھٹ چندی آنکھی جیسے ہمارے محلو معاشرے میں اس کو چندی آنکھ والا کہتے ہیں چندہ تو چھٹ چھٹی آنکھیں ہیں اور آنکھوں میں پانی ٹپکتا رہتا ہے تو یہ تو امام آمش کی یہی کیفیت تھی ان کی بیوی الحمدللہ ایسی حسین و جمیر خوبصورت تھی دھوپ اور چھاؤں والی بات تھی کہ وہ حسن و جمال کا پیکر بیوی اور خود ان کی حالت یہ ہے طبیل یہ لکھا ہے کہ بعض افعہ یہ فرماتے تھے کہ میں اور تو دونوں جنت میں جائیں گے کہا جی کیسے جنت میں جائیں گے کہتے ہیں اس لئے کہ سابر اور شاکر دونوں جنت میں جائیں گے دونوں کے لئے یہ بشارت ہے اور فرمایا کہ تُو جو ہے سابر ہے میں شاکر ہوں میں تیرے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں کہ ما شاء اللہ ایسی بیوی اللہ نے عطا کی تو میں شاکر ہوا اور تُو جو ہے مجھ جیسے چندیے کو جی تُو برداشت کرتی ہے تو تُو سابر ہے تو سابر اور شاکر زیارے دونوں جنت میں داخل ہوں گے تو امام عامش رحمت اللہ علیہ تو بہت اللہ نے ان کو جائیں تفقو عطا کیا تھا اب ایک مرد میں یہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے اور یہ واقعہ لطائف علمیہ لطائف علمیہ کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے اور یہ کتاب العزقیہ ایک عربی میں کتابی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی جس میں وہ مختلف جو ہے وہ ذہانت کے واقعات بھی لکھتے ہیں مختلف جو ہے وہ مزائیہ جو ہے وہ لطائف بھی لکھتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں تو یہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے ایک کالا حبشی آیا لمبا چڑھا کالا حبشی تو دیکھا ہے کہ کمبل میں لپٹا وے ایک آدمی بیٹھا ہے شکل بھی اس کی اتنی زیادہ پرکشی نہیں آئے جیسے امام عامشیوں بیٹھے تھے بچھارے تو وہ گیا اور جا کے اس نے اس کے اوپر بیٹھا اور دعا پڑی سبحان اللہ ذی سخر لنا حاضا وما کنا لہو مقنینین وینہ الہو وینہ الہا ربنا لنقالبون تو یہ جو ہے دعا پڑی اب اوپر چڑ گیا اب امام عامشی رمت اللہ لے تو کوئی کشتی نہیں تھے کیونکہ وہاں تو کشتی موجود نہیں تھی یہ وہ اوپر چڑ گیا کندے پہ دعا پڑ دی تو مطلب یہ کہ تمہیں سواری بنایا اب لے چلو دریاں میں سے اب یہاں بجائے اس کی امام عامش اس سے لڑائی جھگڑا کرتے پھڑا کرتے اس کو اپنے کندے لے کے چل پڑے تو اس کے اندر دریاں میں داخل ہو گئے چل پڑے این درمیان میں جب گئے درمیان میں جب گئے تو وہاں پر جو اس کو پٹھخا کے مارا پٹھخا کے مارا اور کہا ربی انزلنی منزل مبارکوان تخیر منزلین یہ منزل پہ پہنچنے کی دعا ہے وہ تو سواری کی دعا تھی سبحان اللہ ذی سخر لنا حازا وما کنہ لہم مقرنین وینہ الہا ربنا لمنقالبون تو یہ تو سواری کی تھی اسے سواری کی دعا پڑی چڑ گیا اب حضرت کوئی مضامت نہیں انہوں نے کہا اس کو سبق سکھانا چاہیے تو جناب چل پڑے وہاں جا کے این بیچ میں پھینکا اور کہا کہ ربی انزلنی منزل مبارکوان تخیر منزلین اور وہاں چھوڑ کے دعا پہنچنے واپس آگئے اور وہ اندر ڈوب کیاں کھاتا رہا اس پہ علماء نے لکھا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے کوئی اس کا بدلہ بھی لینے چاہتے ہیں اور ظاہر قرآن نے بدلہ لینے کی آپ کو اجازت دیئے کہ فاتذو بیبین صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اس نے زیادتی کی آپ بھی کر سکتے ہیں تو اب لیکن اس کے لئے تحمل بردباری چاہیے تو دیکھو امام عام شرمت اللہ علیہ نے کتنی تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو برداشت کیا اور لے کے چل پڑے کہا کہ ہاں مزہ چکاتا ہوں اور وہاں جا کے اتار دیا تو یہ ایک لطیفے کی بات جو ہے اور یہ سچے اور حقیقی لطیفے اس کتاب کے اندر ہی میں جوزی نے جمع کیے ہیں تو کہنے کا مرس ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایسے بہت سے آوال پیش آ جاتے ہیں تو لیکن انسان صبر تحمل کے ساتھ اس کو ڈیل کرے تو اس بندے کی بات کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور وہ شخص شرمندہ بھی ہوتا ہے مغلوب بھی ہوتا ہے اور آپ غالب بھی رہتے ہیں اور آپ کی عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے بجائے اس کے جنجلا کہ آپ گالم گلوچ پہ آ جائیں الٹا سیدھا پکنے لگیں تو وہ نتیجہ کیا ہوگا آپ ہی کی حیثیت خراب ہوتی ہے سامنے والا تو بے حیثیت ہے آپ اس کی وجہ سے کیوں بے حیثیت ہوتے ہیں لیکن تحمل و گرد باری یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان معاملات کو خوبصورتی کے ساتھ ٹیکل کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس وصف کے ساتھ ہم سب کو مزین کرے آمین یارب العالمین